پی بلس جمکریٹک فارٹی کے صدر محبا مفتی پر مبینہ انتخابی ضابط اخلاق کے خلاف عرضی پر دائر ایف آئی آر پر التجاہ مفتی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انتناک راجوری لوگسپا نشست پر ہوئی انتخابات کے ایک دن پہلے دورانی شب پولیس نے پارٹی کے متدد کارکنوں کو گریفتار کیا تھا اور ان پر بالائی ورکر کا الزام لگایا جس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جہاں پی ڈی پی مضبوط ہے وہاں سے لوگوں میں دہشت پائدہ کرنے کے کوشش کی گئی بتاہتے کہ چیس مئی کو پولنگ کے دن محبا مفتی نے پارٹی کے نظر بندی کے خلاف بیج بیادہ انتناک میں احتجاج کیا تھا اور مین روڈ بلا کر کے مارل کور آف کنڈرڈ کے بظاہر خلاف فرضی کرنے کے علاوہ دفعہ ایک سو چوالیس سیار پی سی کے بھی خلاف فرضی کی تھی اور یہ آپ جانتے ہیں مہبوبا جی نے پرسو 25 کو پولنگ ڈے پہ جب انتناک میں ووٹنگ ہو رہی تھی انتناک کلگام راجوری پون سیٹ پہ تو انہیں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ دھرنا کیا آؤٹسائید بج بہارہ پولیس سٹیشن کانٹیکسٹ آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا تھوڑا ضروری ہے 24 کی رات کو ہی ہمیں کالز آنے لگے جو ہمارے پارٹی کے ورکرز ہیں ینگ ینگ لڑکے پی ڈی پی کے انتناک کلگام سے جیسے نجمو ساکب ہیں آدل ڈکرو ہیں جنید ہیں اشمکام سے بہت سارے around hundreds of them پولنگ ایجنسز ویل پولیس جا کے جیسے نائنٹیز میں جیپسیز میں جاتی تھی اور لوگوں کو اگوا کرتی تھی کڈناپ کرتی تھی ویسے جو پی ڈی پی کے ورکرز ہیں پولنگ ایجنس کو ایجنس ہیں پولیس وینٹ اور پکتے مار بسترے سے انکو اٹھایا اور تھٹن کیا کہ آپ ہمارے ساتھ پولیس سٹیشن آؤ آپ تھانے آؤ all this happened on the night of 24 لگ بک 10-12 گھنٹے پولنگ سے پہلے at the same time کیا ہوا رات میں کیسو سٹارٹ ہو گیا بچی میں کیسو ہوا دچنیپورا میں کیسو ہوا اور یہ چیز نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کیسو آمی نے ان ان جگوں کیا جہاں پہ پی ڈی پی کے traditional strongholds ہیں جہاں ایجنسیز یہاں کی جو لوکل ہیں CID ہو کوئی اور ہو وہ اچھی طرح سے جانتی ہے ساؤت کشمیر میں پی ڈی پی کے بیسٹین strongholds کہاں کہاں ہیں جہاں ہمارے ووٹر نکلتے تو رات میں دو چیزیں یہاں کی لوکل administration نے کی سب سے پہلی چیز پی ڈی پی کے جو ورکرز ہیں ان کو اگوا کیا اور یہ بولا گیا ہمیں اگلے دن کی یہ OGW ہے آپ پلیز مجھے بتائیے how dare you slander our boys our boys, our PDP workers these young boys they are the ones who have held the Indian flag they've kept the flag of democracy flying in Jammu and Kashmir when people find themselves so despondent and the level of alienation the gap has increased between the people of Jammu and Kashmir vis-a-vis the rest of India how dare you term our boys as OGWs رات میں ہی ہم نے start کیا جو ڈی آئی جی صاحب ہیں سب لوگ ہیں administration کے top officers ہیں مہبوبا جی tried reaching out to them personally آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی ایک ویڈیو ڈالا twitter پہ ہمیں کوئی response نہیں آیا administration سے تو یہ پکڑھکڑھکڑ start ہو گئی دو چیزیں ان نے کی PDP کے workers کو اٹھایا اور آپ جانتے ہیں workers کتنا important role play کرتے ہیں to mobilize voters کیونکہ یہی جو ہمارے لڑکیوں voters کو encourage کرتے mobilize کراتے ہیں اور لوگوں میں ساؤت کشمیر میں جہاں جہاں PDP کا traditional stronghold تھا وہاں لوگوں کے دلوں میں دہشت کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ vote نہیں ڈالے اور آپ خود دیکھئے جو polling percentage رہی ساؤت کشمیر کی جو ہم expect کرتے تھے